کبھی مجھے کہتے ہیں کہ اپنی زمان نکالوں میں اس پر کس کرنا چاہتا ہوں کبھی کہتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں میں ان پر کس کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ریکارڈ پروو ہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے یہاں کہ سارے مرد ختم ہو جاتے ہیں مفتی صاحب سارے میرے لیے کوئی مرد نہ رہتے پہلے تو شادی کا مجھے شوق ہی اگر ایک آپ رہتے پودے مرد دین ہوتے میرے دی دوکھ مجھے کہتے ہیں کہ اپشنیں کر لیں تو میں مر چاہتی میں نہ کرتی اللہ اکبر انہوں نے یہ الزام مجھ پر بلکل جھوٹے بے بنیاد لگائے تھے یہ ساری عوام کے سامنے اس کو کہیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گی لیکن معافی کا معاملہ ہی نہیں آیا انہوں نے بات کو اور رکھے یہ کبھی مجھے کہتے ہیں کہ اپنی زمان نکالو میں اس پر کس کرنا چاہتا ہوں کبھی کہتے ہیں کہ اپنے ہونٹ تو میں ان پر کس کرنا چاہتا ہوں میں آگے سے ہس رہی ہوں اور یہ کر رہی ہوں کہ یہ بندہ کسی طرح میرے ہاتھ آئے مجھ تک پہنچے اگر ابھی سے میں اگریسیو ہوں ابھی سے میں نے غصہ کیا یا ابھی سے میں نے ایسا کچھ شو کیا تو یہ بندہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا لیکن انہوں نے جب ایسا کہا میں نے کہا جی جی مفتی صاحب آپ آ جائیں آپ کو بہت رسپیکٹ ملے گی آپ کو سب کچھ ملے گا تو پھر انہوں نے کہا انہوں نے مجھے کابل پر کہا کہ اچھا مجھے صرف فیفٹی تھاؤزنڈ اور آنے جانے کا ٹکٹ اور ریائشی ملے گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا میں نے کہا کیا اچھا ہمیں سوری آپ کی بات کٹ رہی ہوں جیسا کہ انہوں نے آپ سے پہلے بڑی عجیب و غریب سی گفتگو کی تو انہوں نے آنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ پھر مجھے اور بھی کچھ فائدے چاہیے آپ سے آپ سمجھ رہی ہے میں کیا پوچھنا چاہ رہی جی بالکل اور یہ ہے کہ تم رات میرے ساتھ گزارو گی صبح کی نماز تک ہم ساتھ میں ہوں گے اور پھر اس وقت ہم یہ کریں گے اور پشانی اپنی ادھر کرو میں تمہاری پشانی پہ بہت سا دینا چاہتا ہوں اور تم زبان نکالو میں تمہاری زبان پہ وہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے کہتے ہیں اور میں بات میں ٹال رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ جی مفتی صاحب آپ کو بہت رسپیکٹ ملے گی آپ ایک دفعہ آ جائیں اور یہ چیزیں میرے پاس ہیں میں آپ کے عملے کو دے کے جاؤں گی آپ اونیر کرنا چاہیں تو آپ اونیر کر دیجئے گا ساری چیزیں اور پھر میں نے کہتے ہیں تو حریب آپ کو ایک منٹ کیلئے ایسا نہیں لگا کہ چلیں بدلہ میں نہ لوں یہ میں پروگرام ہی کینسل کر دوں یہ تو فضول باتیں کرنے پر آگے ہیں نہیں مجھے آپ کو پتے ہیں آپ کے دل کو بدلہ کا وہ اتنا تھا کہ میں نے بدلہ لینا تھپڑ مارنا ہے ہاں فضا اور جس ریسٹورنٹ میں اچھا سب سے پہلے میں ان کو اس ریسٹورنٹ میں لے کے گئی یہ میرے بائی کا ہے شاندار شنواری میرے بہت پیارے بائی ہیں ان کے ریسٹورنٹ میں ملے کے گئی اور شکر ہے ہر جگہ میرے ساتھ میری ٹیم موجود تھی اور میں ان کے ساتھ یونچیئر پہ بیٹھی اور اس بندے نے وہاں پہ مجھے چیئر کے پیچھے سے ہاتھ لگا کے جب ٹچ کیا تو میں نے کہا یہاں پہ اگر کیا تو پھر سارا پلین کینسل ہو جائے گا نہیں ابھی خود کو کنٹرول کرنے بس یہ ساری چیزیں ہو جائیں پھر ایک ہی دفعہ ان کو ایک تھپڑی نہیں پڑا ان کو میں نے جوتے بھی مارے ہیں لیکن جوتے مارنے سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں ٹی وی چینل کو جو افیزہ آپ کو مفتی سب سے بات کیجئے گا حریم ان سے ذرا ان کے سامنے بات کیجئے گا ایک کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں بلکل جوت وال نے ان کو جو ہے تو فون پہ میں نے کانٹیکٹ کیا ان کو بلائے میں ان کو گاڑی کے اندر میں نے بٹھائیا اور یہ میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے تھے وہ ویڈیو بھی اگر آپ کے تھی تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے ہر چیز کی ویڈیو بنائی ہے اور ہم ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے ہماری اچھے ذرا حریم مول فاس دھورائیے گا مفتی صاحب کے سامنے جو انہوں نے آپ کو کہتے ہیں اگر آپ کو فاس میری کوئی کولیگ کمپینینٹ ہو نہیں یہ جو ان کی بات ریکارڈ کر سکے اچھا ڈر ہے کہ مفتی صاحب بار بار آپ سے ملنے آ جاتے ہیں مفتی صاحب اگر اتنا ڈرتے تو وائٹ کرتے ہیں آپ سے ملنے ہی نہ آتے انہوں نے میری بات سنے اچھا میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے پھر انہوں نے جبکہ میں نے ان کو گاڑی دکھائی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ میرے ساتھ میری کزن بیٹھی ہوئی تھی میں نے ان کو سیٹ سے نیچے کیا تو میں نے کہا کوئی بھی نہیں یہ دیکھیں میں نے لائٹ آن کیا گاڑی دکھائی پھر مفتی صاحب نے کہا کہ اپنی پشانی ادھر کرو میں نے کہا جی پھر انہوں نے کس کیا پشانی پہ میرے پاس ریکارڈ ہے ریکارڈنگ موجود ہے پھر کہتے ہیں کلمہ پڑھو میں نے کہا میں مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں نہیں کلمہ پڑھیں گے اس میں کون سی مزائقی والی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا پھر کلمے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی زبان نکال ہوئی میں نے کہا ہیں تو پھر انہوں نے غلط قسم کی حرکت کی جو کہ میرے پاس ریکارڈ ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹی وی پہ آن ایر کریں میں سارے ثبوت لے کے آئی ہوں پھر میں نے میں نے آگے سے کہا کہ آج ہیں بس مفتی صاحب آپ آج ہیں ٹائم پہ پہنچتے ہیں پروگرام میں بس آگے سے ان کو میں چینج کرتی رہی کہ کچھ اور نہ کریں پھر کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا میں نے کہا مفتی صاحب میں نے بہت کلیر حرفات میں نے کہا میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو اپنے پروگرام کے لیے بلاری ہوں آنے جانے کا ٹکٹ بھی دوں گی ریائش بھی دوں گی اور 50,000 پہ کروں گی یہ تین چیزیں دوں گی تو مفتی صاحب نے آگے سے مجھے کہا کہ صرف 50,000 دوں گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دوں گی مجھے مطلب تو ان کا سمجھا جا گیا تھا کہ یہ ایک وومنائزر ہے لیکن پھر بھی میں نے اس بات کو بکیا میں نے آگے سے مطلب کرنے کے لیے میں نے کہا ہاں مفتی صاحب آجائیں آپ کو بہت عزت ملی کہ بس آپ آت ہو جائیں تو پھر مفتی صاحب نے کہا اچھا اس کے علاوہ پھر ایک شرط پہ آوں گا کہ تم میرے ساتھ رکھو گی میں نے کہا انشاءاللہ میں نے آگے سے یہی بات ریکارڈ ہے اور یہی ریکارڈنگ میں میں نے کہا آجائیں انشاءاللہ میں یہ ہوں کہ یہ کتنی شاطر ہیں کہ ایک چیز کا پروف میرے پاس ہے اور پھر میں آپ سے الٹماس کروں گی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ان کی یہ ریکارڈنگ چلائیں تاکہ ان کے کول اور ان کے فعل میں کتنا تضاد ہے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے میں نے ان کی گفتگو ریکارڈ کر کے اپنے ساتھ اپنے موبائلوں میں لے کے آئے یہ میرے پاس ویڈیوز ہیں اور یہ جو زبان اور یہ جو گاڑی میں انہوں نے مجھ سے باتیں کی آپ کے ساتھ مزاق کر رہی ہوں بس یہ میں نے آپ کے آگے قسم اٹھائی آگے آپ کی مجزئی ہے تو کیا کہتے ہیں ادھر کراچی میں آپ کے دوست وغیرہ جس کو مرضی آپ ساتھ لے کے ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں آپ نے پورے مجمع کو ساتھ لے کے ہیں یہ پروگرام یہ پروگرام پرسو صبح ہوگا کل آپ آئیں گے یا کل آپ آئیں گے تو رات ادھری رکھ چاہیے گا ہم اس پروگرام کو یا تو کل شام میں جی ٹی وی میں ریکارڈ کر لیں گے پرسوں آپ کو بجوا دوں گے اگر کل آپ ریسٹ کرنا چاہیں تو پرسوں میں ریکارڈ کر لوں گی اگر آپ دور خلیفہ اور شتی کہ کل رات بیرے پاس رہو تو میں پھر رات رہتا ہوں ٹھیک ہے میں ہم ساتھ میں بلکل ہم ساتھ میں کھانا کھائیں کہ انشاءاللہ ساتھ میں میں آپ کی عزت کروں گی صبح کی نماز تک اکٹے رہیں گے انشاءاللہ صبح کی عزام مولی صاحب کی ستھیں گے آپ بھی اور میں کو پی پیٹ ٹاٹا کریں گے کل کی میں نے آنے کی کر دی آپ کی یا ملتان کی کر دوں گی یا ڈائریکٹ کر دوں گی جدر کبولیں گے کل کی ایجنٹ نے کر دی ابھی وہ مجھے بیجتا ہے ٹکٹ کل کی کنفرم ہو گئی ہے چلو آپ جناب آپ کو پیشانی کو پوسہ دیتے وہ اجازت دیتے اور 50,000 پیز آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اس شو کے آنے جانے کا ٹکٹ میں نے آپ کو اپنا چیک جو ہے اس کا فورس ٹیٹ میں بھیج دی ہے چیک سو بھائی آپ کیش لے لی جی گا میں آپ کو دوں گی آتے ساتھ پہلے آپ کو کیش دوں گی پھر آپ پرگرم میں جانا آپ آپ صرف کیش دوں گی بس 50,000 کیش دوں گی اور آنے جانے کا ٹکٹ اس کے راوہ کچھ نہیں دوں گی اس کے راوہ چلے چلے میں ایجنٹ کو ایجنٹ نے کنفرم کر دی ابھی مجھے بیجتے ہیں تو میں آپ کو ٹکٹ سینڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے آجا یہ بتاؤ کہ آپ نے کلمہ شریف پڑھا نا جی میں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ 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 آپ زرہ زبان نکالو اللہ کے سپورٹ السلام علیکم والے کم السلام ہوسٹل میں رہتی ہیں وہ ننگا کر کے بلاتے تھے ہمیں اچھا پہ کرتے تھے جہاں سے ہمیں اچھا پہ کریں گے ہمیں بلائیں گے یا کچھ بھی ہمیں وہ کریں گے ہمیں ان کے لیے کام کریں گے ہمیں اچھا پہ کرتے تھے ہم ان کے لیے کام کرتے تھے لڑکے کے ساتھ ملی تھی راتیں گزارتی تھی یہ بھی سنائے کہ آپ ایک رات کے اتنے پیسے لیتی ہیں اتنے پیسے لیتی ہیں ہاریم شاہ راتیں لڑکوں کے ساتھ جاتی ہے راتیں گزارنے کے لیے لوگوں میں اعلان کر کے جاتی ہے کہ آج جب مجھے دیکھو یا وہ کرتی ہے یہ ہر ایک انسان کا اپنے ایک پرسنل فیل ہوتا ہے یہ بھی سنائے کہ آپ ایک رات کے اتنے پیسے لیتی ہیں اتنے پیسے لیتی ہیں یا یہ اتنی عجیب باتیں ہیں میری بات سنیں ایک تو میرے حیال میں برائی کوئی بھی کر رہا ہوں چاہے وہ میں کر رہی ہوں آپ کر رہی ہوں کوئی بھی برائی کر رہا ہوں اس کی تشیر بھی نہیں کرنے چاہیے اور ایسی کوئی گفتگو بھی نہیں کرنے چاہیے میری بات سنیں کل کوئی بھی جنگ جنریشن یہ ہماری جو میڈیا پہ بات آتی ہے ہر کوئی دیکھتے تو مطلب اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی گفتگو کرنا بھی مجھے زیب نہیں دیتا اور ایک برائی کر کے اس کے اعلان کرنا اس کی تشہیر کرنا یا اس کو چھالنا اسلام گیتے کسی کو زنا کے اندر بھی دیکھ اس پر پردہ ڈالو کسی کو حالت زنا میں بھی دیکھو تو اس پر پردہ ڈالو کہ اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے آپ کے گناہ معاف کریں یہاں پہ تو لوگ دیکھتے بھی نہیں اپنی آنکھوں سے بس اور لوگوں نے باتیں پھلانا اور باتیں وہ کرنا اگر حریم شاہ جو بھی کرتی چلو اگر ایسا کام بھی کرتی ہوں وہ میرا اور میری رب کا حمل ہے میرا اللہ چاہے مجھے معاف کرے میرا اللہ چاہے مجھے سزا دے آپ لوگ کون ہوتے تشہیر کرنے والے آپ لوگ کون ہوتے میری کردار کشی کرنے والے آپ لوگ کون ہوتے مجھے ایکسپوز کرنے والے لوگوں کے پاس ثبوت ہی کیا ہے آپ لوگوں کے پاس پروو ہی کیا ہے حریم شاہ ایک پبلک فگر ہے حریم شاہ ہر ایک سے ملتی ہے حریم شاہ ہر ایک لوگوں میں جا کے بیٹھتی ہے وہ ہر ایک کی رسپیکٹ کرتی ہے اس کو سب لوگ بلاتے ہیں عزت دیتے ہیں کمی پہ بیو کچھ ہو حریم شاہ اپنے فین کے ساتھ میری بات سنے یا حریم شاہ اپنے فین سے ملے مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہی چانگ زبانک اٹھا� رہنم اور متن اندر ہوگیا تو ملے کچھ دیا ہے ہم نے شکل رہے ہوگی مقبوس کیا کچھ کرتی ہے ہی چیستانگ رہے ہوگی اے Audanya جانگ زبانک جو ہی است конечно ملے ہز درس میں اٹھیں میں üst یکا متن کس دروازے اور وہ کھول گیا تو ٹانگ اٹھانا ضروری ہے آپ کھولنے کے لئے آپ ہاتھ بھی کھول سکتے ہیں ٹانگیں اٹھانے بڑھتے ہیں مزاق کرنے سوری کی ٹانگ کی بات کر رہا ہوں میں بھی ٹانگ کی بات کر رہا ہوں اسلام علیکم جی یہ ویڈیو میری ان تمام لوگوں کے لئے جو کبھی کے پاس چاہتے ہیں جس کو آپ نام نہاد مفتی عبدالکوی کہتے ہیں اور ان کے ساتھ اگین میرا تذکرہ کر کے یا میرا نام منصوب کر کے ترہ ترہی باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے تو شرم آنی چاہیے کبھی کو مفتی تو کبھی نہیں کہوں گی کہ مفتی کا نام ایک پاکیزہ لفظ ان کے غلیز نیم کے آگے سے ہٹ گیا اور دوسروں تمام اینکرز کو جو چند پیسوں کے لئے اپنی ٹی آر پی کے لئے جا کے اور میرا نام لے کے اور پھر ایک دفعہ سے اس چیز کو وہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے حیال میں جو میں نے کیا بلکل ٹھیک کیا مجھے اپنے اوپر فخر ہے میں ذرا بھی انبیریس نہیں ہوں مجھے جو ٹھیک لگتا تھا میں نے وہ کیا اور جو مجھے ٹھیک لگتا تھا وہ کر کے اس کا میں نے اقرار بھی کیا پاکستان کی ویوادک ٹک ٹاک سٹار ہاریم شاہ نے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ادھیاکش بلاول بھٹو زرداری کو اپنا پیار بتا کر نیا بوال کھڑا کر دیا ہے ہاریم نے سوشل میڈیا پلیٹ فرم انسٹراغرام پر ویڈیو شیئر کر بلاول بھٹو کے پرتی اپنے پیار کو سویکار کیا ہے اس کے بعد سے ہاریم شاہ کا یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کی یا ٹک ٹاک سٹار پاکستانی مفتی عبدالکوی کو تھپڑ مار کر اور عمران خان کے قریبی منطری شیخ رشید کے اوپر اشلیل باتچت کرنے کا آروپ لگا کر سرکھیا بٹور چکی ہے ہاریم پاکستانی پردان منطری عمران خان کے بھی ویڈیو کو جاری کرنے کی دھمکی دائی چکی ہے ایکسپریس نیوز کے مطابق ویڈیو میں ہاریم شاہ پہاڑوں کی قسم کے بول والے گانے پر موبائل میں بلاول بٹو زرداری کی تصویر دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بار بار کیمرے کی طرف بلاول کی تصویر دکھا کر اپنے دل سے لگاتی بھی ہے جس کے بعد سے ان کا یہ ویڈیو پاکستان میں خوب وائرل ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہاریم شاہ ایک پریس کانفرنس کے دوران بلاول بٹو کے پرتی اپنے پیار کا اظہار کر چکی ہے ہاریم شاہ کی ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو قریب پچاس لاگ لوگ فالو کرتے ہیں کچھ دن پہلے ہی یہ خبر آئی تھی کہ ہاریم شاہ جل ہی ایک ویب سیریز میں ایکٹنگ کرتی دکھائی دے گی یہاں ان کا پہلا ایکٹنگ ڈیبیو ہوگا اس سے پہلے انہیں ٹک ٹاک انسٹرگرام اور یوٹیوب پر ہی ایکٹنگ کرتی ہوئی دیکھا گیا ہے اس ویب سیریز کا نام راز ہے جو اردو فلکس پر دکھائی دے گی اس سیریز کو منصور سعید نے لکھا ہے جبکہ اس کے ڈائریکٹر اسد علی جیدی ہے ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ کیا سیریز میں ہاریم شاہ لیڈ رول میں ہوگی یا پھر کس سائیڈ ایکٹریک کے روپ میں کچھ دن پہلے جب پاکستان میں کچھ دنوں کے لیے ٹک ٹاک کو بیند کیا گیا تھا تو ہاریم شاہ نے خوب ویروت کیا تھا ہاریم شاہ نے پاکستان کے آنطرک منتری شیخ رشید پر سنسنی کھیج آرپ لگا کر سرکھیوں میں آئی تھی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں پاکستان کے تطکالین ریل منتری شیخ رشید ان سے بات کرتے دکھائی دیئے تھے انہوں نے اس ویڈیو چیٹ میں کتھت طور پر شیخ رشید کے اوپر اشلیل باتیں کرنے کا آرپ لگایا تھا حالانکہ کی بعد میں ہاریم نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ سے ویڈیو ہٹا لیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ لوگ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے شیخ رشید وہی منتری ہے جنہوں نے بھارت کو پرمانو یدہ کی دھمکی دی تھی جنوری دو ہزار اکیس میں ہاریم شاہ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ پاکستان کے مفتی عبدالکوی کو تھپڑ مارتی نظر آئی تھی انہوں نے آرپ لگایا تھا کہ مفتی نے ایک ٹی وی چینل پر باتچت کے دوران ان پر اشلیل کامینٹ کیا تھا جس کے بعد یہ گھٹنا ہوئی ادھر مفتی نے ان آرپوں سے صاف انکار کیا تھا اس گھٹنا کے بعد ہاریم نے کہا تھا کہ مجھے کوئی پچتاوہ نہیں ہے یدی ان کے جیسے آدمی کو دنڈیت کیا جائے تو پاکستان میں کوئی بلاتکار نہیں ہوگا شوک دلکش حسین یا پھر کچھ بھی کہ لیجیے کچھ تو خاص بات ہے اس بالا میں تبھی تو پاکستان کی راجنیتی میں اس نے بھوچا لا دیا ہے پورا ویپکش مل کر جو نکر پارا ہے اس حسین دلکش ٹک ٹوک شٹار نے کر دکھایا ہے پاکستان کی عمران سرکار اس حسینہ کے چکر میں بدنام ہو چکی ہے اور اس کے چکر میں کوئی بھی منتری سمارٹ فون اور وارٹس اپ یوز کرنا نہیں چاہ رہا ہے پترکاروں کو منتریوں کے بیان نہیں مل پا رہے ہیں تیوی ڈیویٹ میں اس اکیلی لٹکی کے کارم پاکستان کی عمران سرکار کو جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے اوہ حسینہ اور کوئی نہیں بلکہ حریم شاہ ہے حریم شاہ آج کی تاریخ میں پاکستان کی سب سے شکتشالی حسینہ ہے تب ہی تو کبھی پیم عمران خان کی خرشیب پر بیٹھ جاتی ہے تو کبھی منتری شیخ رشت سے ویڈیو چارٹنگ کرتی دکھ جاتی ہے عمران خان کے پیم بننے کے بعد حریم شاہ کا ردبہ تیجی سے بڑھا ہے سوشل میڈیا پر خود عمران خان کے ساتھ ان کے کچھ فوٹو وائرل ہو رہے ہیں رکشا منتری پرویت خٹک کے علاوہ سائنس ایوم ٹیکنالوجی مینیسٹر پرویت خٹک کے ساتھ بھی ان کے فوٹو موجود ہے کچھ دن پہلے حریم شاہ نے بہت سمیدن شیل مانے جانے والے پاکستانی ویدیش منترالے میں گس کر ایک ویڈیو بانایا تھا شاہ نے اس کھرچی پر بیٹھ کر ٹیک 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 ویڈیو بانایا تھا جس پر عمران خان بیٹھتے ہیں اسی سے حریم شاہ کی حیثیت کا آندازہ لگایا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں جب سعودی عرب نے پاکستان سے اپنا کردہ واپس مانگ لیا تھا تب وہاں کے عدیکاریوں کو خوش کرنے کے لیے حریم شاہ کو سعودی عرب بھیجا گیا تھا ہمارے اس بات پر بہت سارے بھائی یقین نہیں کریں گے اس لئے میں آپ کو پروپ کے ساتھ دکھا دیتا ہوں پاکستان کس حد تک گر گیا ہے کوئی دیش اپنے بیٹی کو دوسرے دیش اس کام کے لیے بھیج سکتا ہے دوستو اگر آپ نے حریم شاہ اور شیک رشت کا یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنگ ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے جائے ہند جائے بھارت دوستو ملتے اگلے ویڈے کے ساتھ